سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے مور انسیکٹیو ورس پلانٹ کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انسیکٹیو ورس پلانٹس کیا ہیں یہ وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو اپنی خوراک استعمال کرنے کے لیے انسیکٹس کو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ یہ انسیکٹس کو ٹرائپ کرتے ہیں اور ان کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور جب یہ انسیکٹس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی گروہ جو ہے وہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے اب یہ انسیکس کو کس طرح سے اپنے اندر ڈائجسٹ کرتے ہیں اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اس کو حضم کرنے کے لیے ان کے پاس کیا چیز موجود ہوتی ہے ان کے پاس یا تو بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو کہ مایکرو آرگنزم ہیں یا ان کے پاس انزائمز موجود ہوتے ہیں اب اگر ہم دیکھ لیں کہ کون کون سے کومن انسیکٹیورس پلانٹ ہیں تو تین کومن انسیکٹیورس پلانٹ ہیں جو کہ عام طور پر جانے جاتے ہیں پکچر پلانٹ، وینس فلائی ٹرائپ اور سنڈیو ون بائی ون ہم ان تینوں کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں پکچر پلانٹ کو یہ جو ہمارے سامنے ڈائیگرام ہے یہ پکچر پلانٹ کی ہے جو کہ انسیکٹیورس پلانٹ ہے اب یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کا پاتھ ہے یہ کیا ہے یہ اس پلانٹ کا جو لیف ہے وہ موڈیفائیڈ ہو گیا ہے یعنی کہ اس پودے کے جو پتہ ہے وہ اس طرح سے تبدیل ہو جاتا ہے اس طرح سے موڈیفائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے اندر انسیکٹ کو ٹرائپ کر سکتا ہے اب اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک سیک لائک سٹرکچر نظر آ رہی ہے اس کی یہ جو سیک لائک سٹرکچر ہے اسے پکچر بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو پکچر پلانٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جو اس کا پاتھ ہے یہ پکچر یا سیک بن جاتا ہے اور اس کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے واتر اور دوسرا جو اند ہوتا ہے اسی لیف کا وہ کیا ہوتا ہے وہ موڈیفائیڈ ہو جاتا ہے اور وہ کیا بنا دیتا ہے وہ بنا دیتا ہے ہوت اور یہ جو ہوت ہوتا ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ جو ہے یہ اس کی یہ جو اوپننگ ہوتی ہے اس کے لیے لڈ کے طور پر کام کرتا ہے یعنی کہ یہ اس کو بند کر سکتا ہے اور کھول سکتا ہے اب کام یہ کس طرح سے کرتا ہے کہ جب بھی کوئی انسیکٹ آتا ہے اور وہ اس کے اندر فال کر جاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر وہ گر جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے کلائم کر کے اوپر نہیں آسکتا اور اوپر جب وہ نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ والا جو پاتھ ہے یہ جیسے ہی انسیکٹ گرے گا یہ بند ہو جائے گا اب بند ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتا تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ یہاں پہ ٹرائپ ہو گیا ہے اور ٹرائپ ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے جو بھی اس انسیکس کے اندر اس کی جو پروٹین ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے یعنی کہ انسیکس کی باڈی جو ہے وہ پروٹین سے مل کے بنی ہوتی ہے اور اس کی یہ جو پروٹین ہوتی ہے یہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے یعنی کہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی ڈیکمپوزیشن کون کرتا ہے اس کی ڈیکمپوزیشن کرتا ہے بیکٹیریا اور یہ بیکٹیریا کہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہ جو اس کا سیک میں اس کا واتر ہے جو کہ اس پکچر کے اندر موجود ہے اس وارٹر کے اندر بیکٹیریا رہتے ہیں اور وہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں جیسے ہی انسیکٹ آتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں اور اس کی پروٹین کو ڈیکمپوز کر دیتے ہیں اور باقی کوئی بھی جو بھی چیز موجود ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کی یہ والی جو سرفیس ہے اس لیف کی موڈیفائیڈ سرفیس جو ہے یہ اس کو ابزوب کر لیتی ہے اس طرح سے یہ جو پکچر پلانٹ ہے یہ انسیکٹ کے ذریعے اپنی فوڈ حاصل کرتے ہیں اب اگر ہم ایک اور جو ہے انسیکٹی فورس پلانٹ کی بات کر لیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے یہ جو ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں یہ وینس فلائی ٹرائپ کی ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وینس فلائی ٹرائپ پلانٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ اس کا جو پاتھ ہے یہ جو اس کا لیف کا پاتھ ہے اس کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کا لیف ہے یہ بائی لوپ ہے بائی لوپ کس طرح سے ایک یہ لوپ ہے اور دوسری یہ لوپ ہے اور ان دونوں لوپ کے بیچ میں یہاں پہ یہ والا جو پاتھ ہے یہ والا جو پاتھ ہوتا ہے یہاں پہ کیا چیز موجود ہوتی ہے یہاں پہ میڈرب موجود ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ میڈرب موجود ہے یہ والا جو پاتھ ہے یہ میڈرب ہے اور یہ اس کی دو لوپ ہیں اس لیے یہ بائی لوپ ہیں اور یہ جو اس کی لوپ ہیں ان کے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیئر لائک سٹرکچرز موجود ہیں اور یہ جو ہیئر ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ اس کے بریسلز ہیں یعنی کہ اس کے اندر یہاں پہ کیا چیز موجود ہوتی ہے بریسلز موجود ہوتی ہیں اور یہ اس طرح سے اوپن ہوتی ہیں جیسے ہی کوئی انسیکٹ اس کے اندر یہاں پہ آتا ہے تو یہ کیا کر دیتا ہے یہ بریسلز جو ہیں یہ ان کو کلوز کر دیتا ہے اور جب اس کے بریسلز جو ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر کیا چیز آتی ہے ان کے اندر ان کا فوٹ حاصل کرنے کا جو پروسس ہے جو ان کی ڈیجیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب یہ سٹارٹ کس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ جو اس کا یہ والا لیف کا سرفس ہے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں گلینڈز اور یہ جو گلینڈز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ سیکریٹ کرتے ہیں انزائمز کو اب جب یہ ان انزائمز کو سیکریٹ کریں گے یہ والے جو ان کے گلینڈز ہیں جو کہ لیف پہ موجود ہوں گے تو یہ انزائمز جو ہیں وہ ڈیجیشن کا کام سٹارٹ کر دیں گے اور ڈیجیشن کس طرح سے کریں گے کہ جو بھی انسیکٹ ہوگا اس کو وہ اس کو کل کریں گے اور کل کرنے کے بعد جو اس کی پروٹین ہوگی اس کو ڈی کمپوز کر دیں گے اور پروٹین جب ڈی کمپوز ہوگی تو اس کا یہ والا جو لیف کا پاتھ ہے یہ نیوٹریشن حاصل کر لے گا یہ خوراک حاصل کر لے گا اس طرح سے جو وینس فلائٹ ریپ پلانٹ ہے اس نے کس سے خوراک حاصل کی ہے انسیکٹ سے خوراک حاصل کی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک اور جو ہے انسیکٹی وورس پلانٹ اسے کہا جاتا ہے سنڈیو سنڈیو جو ہے یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ سنڈیو پلانٹ ہے اور یہ جو پلانٹ ہے اس کے اگر آپ پیرنس دیکھیں تو اس کے اوپر ہیر لائک ٹینٹیکلز موجود ہوتے ہیں یعنی کہ اس طرح سے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں جس طرح سے بال ہوتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ والا جو پلانٹ ہوتا ہے اس کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے یعنی کہ اس کا ایک خاص خوشبو ایک خاص سمیل ہونے کی وجہ سے انسیکٹ جو ہیں وہ اس پہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور جب انسیکٹ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے تب یہ اپنے ان ٹینٹیکلز کو استعمال کرتا ہے یہاں پہ آپ اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ انسیکٹ اس کے اندر ٹرائپ ہو گیا ہے اب جب انسیکٹ جو ہے اٹریکٹ ہونے کے بعد اس کے ٹرائپ اندر جو ہے وہ ٹرائپ ہو جاتا ہے تو ٹرائپ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹینٹیکلز ہیں ان کی ٹپس کے اوپر گلینڈز موجود ہوتے ہیں اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کو یہ جو ایسا لگ رہا ہے کہ پانی کے کترے ہیں یہ بیسکلی یہ ٹینٹیکلز کے انڈز موجود ہوتے ہیں اب جہاں پہ انسیکٹ ٹرائپ ہو آیا ہے اس سائید پہ بھی یہ ٹینٹیکلز موجود ہیں اور جب یہ انسیکٹ اس کے اندر آ گیا ہے تو اس کے یہ ٹینٹیکلز کے ٹیکلرینگ سے یہ گلینڈز جو ہیں اس میں سے کیا ریلیس کرتے ہیں اس میں سے ریلیس کرتے ہیں انزائم اور یہ انزائم کیا کرتے ہیں یہ انزائم جو ہیں اس کی ڈائج sare Austρائپ کر دیتے ہیں اور ڈائجیشن کس طرح سے کرتے ہیں کہ جو انسیکٹ کی پروٹین ہوتی ہے اس کو یہ ڈیکمپوز کر دیتے ہیں اور یہ بعد میں کیا کر لیتا ہے یہ پلانٹ جو ہے وہ اس کو سے فود حاصل کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سانڈیو پلانٹ ہے اس نے کس سے خوراک حاصل کی ہے اس نے اس انسیکٹ سے خوراک حاصل کی ہے اس لئے ہم اسے کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں انسیکٹیورس پلانٹ یہ تو تھا مور اون انسیکٹیورس پلانٹ کے بارے میں جو کہ آج ہب نے سٹاڈی کیا ہے